جی کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو آپ اس حمد دیکھنے کی جمع کشمیر کا جو ماحول ہے وہ چناوی ماحول ہے دس سال کے بعد جمع کشمیر میں ویدان سوا چناو ہونے جا رہے ہیں اور اگر بات کریں ووٹرز کو لے کر تو ووٹرز بھی کافی زیادہ اتصائیت ہیں یعنی اگر جمع کشمیر کے لوگوں کی بات کریں تو لوگ بھی کافی اتصائیت ہے کہ وہ دس سال کے بعد اسیمبلی چناووں کے لیے اپنا ووٹ ڈالیں گے ووٹ جو کہ آپ کا لوگتانترک رائٹ ہے آپ کا یہ ادھکار ہے جو ادھکار آپ کے لوگتانترک کو مجبوت کرتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسنا سے جمع کشمیر میں یہ ویدان سوا چناو تین چرنوں میں ہونے ہیں اور کل پہلے چرن کے لیے مزدان ہونا ہے کیونکہ کل اٹھرہ سپٹمبر ہے اور دوسرے چرن کا مزدان پچیس سپٹمبر کو ہوگا اور اس کے بعد آخری اور تیسرے چرن کا مددان ایک اکٹوبر کو ہوگا اور اس کو لے کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدو جہد جو تمام چناوی امیدواروں کی اگر بات کرے تو وہ لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جنتا کے بیچ میں جا رہے ہیں بڑے بڑے وعدے دعوے کر رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کشمیر میں آنے والے وقت میں یعنی آٹھ اکٹوبر کو جب نتیجہ آئیں گے تو کس کی سرکار بنتی ہے اور کس بھیدان سبا چھتر سے کون سا امیلے جیت کر اسمبلی میں پہنچے گا جو اپنے لوگوں کی بات اسمبلی میں رکھے گا یہ دیکھنا ہوگا لیکن سامبازلہ کی اگر بات کرے تو سامبازلہ جو ایک بڑا ہی امپورنٹ ڈسٹرک ہے سامبازلہ کی تین اسمبلی کونسچوئنسیز ہیں سامبازلہ، رامگر اور ویجیپور جو کہ ہم ہر اپڈیٹ میں آپ کو چناب کو لے کر جو کر رہے ہیں وہ اپڈیٹ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ تین اسمبلی کونسچوئنسیز ہیں سامبازلہ کی ان تینوں اسمبلی کونسچوئنسیز میں کتنا ووٹر ہے جو اپنے امیدوار کو آگے جٹا کر بھیجے گا اسمبلی میں تو میں کونسچوئنسی وائز آپ کو ووٹر بتاؤں گا ٹوٹل ووٹر کتنا ہے میل ووٹر کتنا ہے اور فی میل ووٹر کتنا ہے اور ایک اپیل آپ تمام ووٹر سے کروں گا ایک اپیل تمام ان ینگ ووٹر سے کروں گا اور ایک اپیل تمام ان فرس ٹائم ووٹر سے کروں گا جو اپنا ووٹ کا استعمال کریں گے وہ میں آخر میں کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ آنکڑے بتانا چاہتا ہوں جو کہ پرشاہ سین کی طرف سے یہ آنکڑے ہم تک پہنچے ہیں اگر بات کریں سامبہ اسیمبلی کونسیجنسی کو لے کر تو یہاں پر ٹوٹل ووٹر ہے اکیانوے ہزار دو سو اسی کافی ووٹر ہے یعنی اکیانوے ہزار دو سو اسی ٹوٹل ووٹر ہے سامبہ ویدان صبح چھیتر میں اور اس میں میل ووٹر کی بات کریں تو میل ووٹر کا آنکڑہ ہے چھالیس ہزار ساتھ سو 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 ستانوے تو ٹوٹل ہو جاتا ہے ہمارا ووٹر سامبہ ویدان صبح میں اکیانوے ہزار دو سو اسی اگر بات کریں رامگرد اسیمبلی کونسیجنسی کی جو کی نئی کونسیجنسی ہے بورڈر کا علاقہ ہے تو یہاں کا پہلا ایم ایل اے ہوگا اتحاس کا جو اسمبلی میں پہنچے گا رامگرد کانسیچونسی سے کیونکہ رامگرد نئی کانسیچونسی ہے تو یہاں پر اگر بات کریں تو ٹوٹل ووٹر ہے اٹھاسی ہزار نو سو سنتالیس اس میں اگر بات کریں تو میل ووٹر ہے تنتالیس ہزار چار سو اکسٹ اور فیمیل ووٹر ہے ترتالیس ہزار چار سو چھاسی ٹوٹل ووٹر 88,947 وہی اگر تیسری اسیمبلی کانسیچونسی کی بات کرے تو یہ ویجے پور کانسیچونسی ہے یہاں کا ٹوٹل ووٹر ہے 80,772 جس میں میل ووٹرز کی بات کریں تو 41,492 ہے اور فیمل ووٹرز کی بات کریں تو 49,278 ووٹر ہے یہاں پر اور ٹوٹل ہو جاتا ہے 80,772 اور اب میں آپ کو ٹوٹل پورے زلہ کا آنکڑا بتاؤں گا ان تینوں اسیمبلی کانسیچونسی کا تو پورے زلہ سامبہ کی تینوں اسیمبلی کانسیچونسی کا جو ٹوٹل ووٹر ہے یہ ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو ننیا نوے ٹوٹل ووٹر دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو ننیا نوے ووٹر ہے جو اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اس بیدانسوева چناہ میں تینوں اسیمبلی سےگمنٹس میں ramgard سامبہ اور بیجیپور اور اگر زلہ سامبہ کی تینوں اسیمبلی کونسیچونس میں میل ووٹر کا ذکر کریں تو یہاں پر آ جاتا ہے ایک لاکھ تین تیس ہزار سات سو چھتیس ووٹ یعنی ایک لاکھ تین تیس ہزار سات سو چھتیس ووٹر ہیں جو میل ووٹر ہیں وہی فیمل ووٹر کی بات کریں تو ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو ایک سٹ فیمل ووٹر ہیں اور ٹوٹل آکڑا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو نین نیانوے تو یہاں پورے زلہ سامبہ گین تینوں کونسیچونسیز کی بات کریں سامبہ رامگوڑ اور ویجیپور تو اس کو لے کر چناف کے لیے تین سو تیس یہاں پر پولنگ سٹیشنز برائے گئے ہیں یہاں پر آپ پہنچیں گے اپنے مت کا استعمال کریں گے اپنا ووٹ کاس کریں گے جو آپ کا رائٹ ہے جو آپ کا لوگتانترک ادھکار ہے اس ادھکار کا اس رائٹ کا استعمال آپ کریں گے ان پولنگ سٹیشنز میں پہنچ کر ایک اکٹیوبر کو کیونکہ ایک اکٹیوبر کو ہمارے یہاں پر تیسرے چرن کے لیے متدان ہونا ہے یہ تو ہو گیا آنکڑا کتنے ووٹر میل ہے کتنے فی میل ہے اور ٹوڈل ووٹر کتنا ہے زلہ سامبہ کی تینوں اسیمبلی کونسیچونسیز میں بھئی اگر بات کریں تو اب آ جاتے ہیں کہ سرکار جو ہے کس کی بنے گی جو بھی جنتہ کی امیدوں پر کھرا ہوترے گا اس کی سرکار بنے گی ہم یہی کہیں گے سرکار جس کی بھی بنے ایم ایل اے جیت کر کوئی بھی جائے گا وہ جنتہ کے حیطوں کو دھیان میں رکھے گا وہ جنتہ کے مددوں کو دھیان میں رکھے گا وہ جنتہ کے تمام ایشیوز کو اڈریس کرے گا اس کا ریڈریسل ہوگا جب وہ اسیمبلی میں ان تمام مددوں کو لے کر بات رکھے گا تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جیت کر کون آتا ہے سامنے تمام الگ الگ پلوٹیکل پارٹیز کی بات کریں یا انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس بھی سمیت چناوی میدان میں ہیں تو یہاں سے کون جیت کر آگے جائے گا یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا ایک اکٹوبر کے بعد جب نتیجے آٹھ اکٹوبر کو آئیں گے تو اس میں ہی یہ تمام چیزیں کلیر ہوں گے لیکن اس سمیت جنتہ میں کافی اتصا ہے اور ووٹر یہی دن کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ ووٹ ڈالے گا دس سال کے بعد اسیمبلی جو ہے وہ اپنا ایم ایل اے پہنچائے گا اور یہاں ویدان سوا چناو کو لے کر اتصا ہر ووٹر میں اس میں دیکھا جا رہا ہے اس میں محول پورا چناوی محول ہے تو میں تمام ووٹر سے یہ اپیل کروں گا تمام فرس ٹائم ووٹر سے اپیل کروں گا تمام ینگ ووٹر سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سمجھیں ووٹ آپ کو ضرور کاش کرنا ہے آپ اگر چھٹی پر ہے اس دن تو چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھٹی جو ہے آپ کو ریس کے لیے دی گئی ہے آپ جائیے صبح اپنا ووٹ کاش کریں اور اس کے بعد اپنے گھروں کے کام کاش کریں اپنے کاموں میں بیست ہو جائے لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنا ووٹ کاش کرنا ہے ووٹ آپ کو مش نہیں کرنا ہے آپ کو اپنا ووٹ ضرور کاش کرنا ہے اور اپنے نمائندوں کو آگے بیچنا ہے تاکہ ہمارے علاقے کا سامبازلہ کی تینوں اسیمبلی کونسی چونسز میں وکاس ہو ہمارے جمہو کشمیر میں دکاس کی رفتار تیز ہو اور اسیمبلی کا وہ مہور ایک وفر سے ہمیں دیکھنے کو ملے دس سالوں کے بعد جس کو لے کر جنتہ اسیمیں کافی زیادہ قیاس لگا کر بیٹھی ہے تو یہ ہے سامبازلہ کا بھگول آپ کہہ سکتے ہیں آنکڑوں کے حساب سے جو ووٹر ووٹ کاش کریں گے دو لاکھ دو لاکھ ماف کریے دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سن نینیانوے ٹوٹل ووٹر ہے جو ان امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے جو چودہ امیدوار سامباز ویدان سوا چھتر میں چناوی میدان میں ہیں سات رامگر ویدان سوا چھتر میں چناوی میدان میں ہے اور گیارہ ویجے پور ویدان سوا چھتر میں چناوی میدان میں ہیں ان بتیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ یہ دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سن نینیانوے ووٹر کرے گا جس میں فی میل ووٹر آ جاتا ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو ایک آسٹ اور میل ووٹر آ جاتا ہے ایک لاکھ تین تیس ہزار سات سو چھتیس یہ ہے ٹوٹل ووٹرز کا آنکڑا لیکن آپ کو ووٹ اپنا ضرور کاش کرنا ہے یہ بڑا ہی اتحاسک چناب ہے بڑا ہی آہ دلچسپ چناب ہے اس بار کیونکہ دھارہ تین سو ستر اور آرٹیکل پین تیس ایک کو ہٹائے جانے کے بعد پہلی بار بھیدان سا بات چناب ہو رہے ہیں اور یہ چناب سٹیٹ میں نہیں بلکہ یوٹی میں ہو رہے ہیں تو اس بار کا اتحاسک چناب ہونے والا ہے تو میری سوی سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ووٹ ضرور کاش کریں اور سامباز علاقی تینوں اسیمبلی کانسیچنسز میں وکاس ہو اس چیز کو دماغ میں رکھ کر اپنا ووٹ کاش کریں تاکہ آنے والا ہمارے ان تمام اسیمبلی کانسیچنسز کا بھوش اچھا ہو اور سبی کے ہیتوں کی بات اسیمبلی میں کی جائے فیلال کے نورشی کے جوریہ جیکی میڈیا کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے